ماشاءاللہ خدا نے بڑا حسن دی آپ کو دولن کے روپ میں تو آپ اور بھی خوبصورت لیکھیں ایک بات بتاؤں آج میری زندگی پر سب سے بڑا دیں میں بہت خوش ہوں اور آپ کیا لیکن لیکن مجھے بہت خریف 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 مگر کیا گر ساس نن مگر آپ کی کوئی ننگ ہے خوسنا با جی خافتے کے ناکر وہ ہماری سوٹیلی بھائی ہے میں تو بس کام کاج کے لیے رکھا گا میں کب کا نکال دیا ہوں لیکن خالد مرد کو بدلتے دیر نہیں لگتی اور ویسے بھی بہنوں کے معاملے میں سب بھائی بہت عزباد ہی ہوتے ہیں میں سر کمار ہوں سر کمار ہوں سر کمار ہوں ہمیشہ ہمیشہ اور اب آپ کو ڈڑھنے کی کوئی ضرورت ہے موسیقی 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 یہ تو وقتی بتائے گا اچھی ہے اجھے تم اس گراہ دیکھتی ہے ہم دیٹھ لے نا مونہ بھابی اور تھلیلا تھالا دیٹھ لے دی ہم ان دیٹھ ہی ہو جائی دی ان تیتھار لیتے او تیتھے نا تیب تھلبودے تو دیٹھتے تھلبودہ دن بدلتا ہے بالتل وہ بھی دن بدل لیتی ابھی نئی نئی ہے نا اتنی تھلافت دیتھالی ہے سب کی شادیاں ہو گئی ہماری باری نجانے کب آئے گی پتہ نے قسمت میں کیا لکھا تا مطلب ہے تمہارا؟ تم تو جانتی ہو مجھے تاریخ اتنا اچھا لگتا تھا اس نے بھی بغیر بتایا اچانک شادی کر لی اور پھر خالد بھی کتنا اچھا تھا لیکن وہ بھی کنارے لائن لگیا ختنا وہ تمہیں یہاں دے میں نے تمہیں اٹھالت نے ملوایا تھا تھا دی والے دن کونسی آرت وہ وہی بھالی بلتنٹی موٹی تھی وہ تیتا تھا تیتی اور تیتا بھی تھی ہاں کون لوگ ہیں وہ وہ تیتا ہے بہت پیالا ہے بہت پیالا ہے بہت پیالا تمہارے لکھے تیتے لیے آلیں تیال ہے نا منا متل دے نا بہت اچھا لالتا ہے نا یہ گئی کام سے حسنا 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 آریو حسنا ہے سن رہی یہ کلو جی جی کیا کر رہی تھی میں اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں مجھال ہے جو تیرے کان پہ جون بھی رہیں گے کیا کر رہی تھی آپ بتائیے کوئی کام ہے کیا کر رہی تھی میں نے پوچھا سو رہی تھی نا اتنا دن چڑا وار تو سو رہی تھی مجھے کر رہی تھی نہیں وہ خیران میرے نائی تھی ان کے پاس بھی لو کر لو بات ایک تو جب سے ان چولیلوں نے ہمارے گھر کا روح کیا ہے تب سے ہاں ارباق ہمارے گھر میں ہی پائی جاتی ہیں یہ اور کمروں میں گوشتی یہ یہ کلو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا منصوبہ بندی کرتی ہے کیا تھی تھیا تھی چھلے لے چھلے لے اے 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 تم نے مجھے 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 چھوڑا چل چل نکل آبی کیا مرے گھر سے باہر نکل یہ ہوتنا تبھی دہلے یہ باپ کا گھر سمجھاوائے کیا اسے ایسے یہ خود ہڈھرام ہے تُو اپنے اسے بھی اپنے ساتھ ہڈھرام کر کے چھوڑ دیا ہے تُو نے یہ گھر کے کام نہیں کرے گی تو کون کرے گا تمہاری ماں کر کرے گی کیا ہاں ماں میری ماں تا ماں پوٹنا اور ہمارے ماباب تا پوٹے ہی تمہارے ہمارے ہمت دادے ہوئی مو دولتو ہی تمہارا تم تیت نہیں تلنی دے تو اچھا نہیں ہونا تمہارے تاتھ کیا کیا اچھا نہیں ہوگا ارے بتاؤنا مجھے کیا اچھا نہیں ہوگا آئیں بڑی مجھے میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر دھمکیاں دے رہی ہے نکلو گھر سے باہر خبردار خبردار جو آئندہ واپس آنے کی کوشش کی بھابی میری سہیلیوں سے ایسا سلوپ نہ کرے میں ان کی بیزتی نہیں برداشت دروں گی کیا مطلب میری بیزتی برداشت کر سکتی ہو تم گر سکتی ہو بولو کر سکتی ہو میری بیزتی برداشت کیا کر لوگی کیا کر لوگی تم کہ کہنیں نہی جائیں گی کیوں یہ تو یہاں سے جائیں گی بلکہ یہ یہاں میرے گھر سے جائیں گی نکالو انہیں ابھی کے بھی اس کے لئے یہاں چاہتا ہے اس کے لئے یہاں چاہتا ہے امی آپ کچھ کہیں نا کیا کیا کہیں یہ تو اس گھر سے باہر جائے کہ ہی جائے گی ساتھ میں نا آج تو بھی جائے گی اچھے پتھر اچھے پتھر اچھے پتھر اچھے پتھر مات مالا انت نہ دو تا باتا میں دیا یہ تم سپرا یہ میرے گھر کا ماملہ اور اس میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جا جا چلجے یہاں سے نہیں جائے گی تو بادة بٹھ جائے گی اور بولنا اسے کلو that جائے یہاں سے pon اچھے اُتنا اٹھے ہیلیں تمہیں اور ماں لے آپ ہوں یہاں ç bawہ جاؤ اچھے اچھے تو ماں لکتی ہے ہم چل نکال یہاں سے بڑی آئی اور پیٹیں گے چھو تمہ دولو چلے جاؤ میں تھیل انتو لیتے جالی ہوں جا چل چل نکال تل انتل لے لیں دادائیوں شیلن شیلن چاہاں ملنے تو چلو یہاں کے یہ بات کا بطنگڑ بنا لے گی دیکھنا طرح کیسے بڑھا چڑھا کے بات کا بطنگڑ بنا کے اس نے اممہ بھی کو شکایتیں کرنی ہے اور شامت پھر میری آنی ہے اممہ بھی کی بھی گز بھر لمبی زبان ہے ارے لگاتی ہیں تو لگائیں درتی ہوں کیا میں کسی سے کسی کے باپ سے لے کر نہیں کھاتیوں میں بتا دیا تھا میں نے خالد کو پہلے دن کے میں یہ سب کچھ ورداشت نہیں کروں گی اچھا کیا تھا بتایا میں نے سوچا تھا گھر میں نہیں دولن آئے گی تو تمہاری لی مشکلات کم ہو جائیں گی لیکن وہ تو اتنی کم سر بھی کی خدا کی بنا ہری گھر میں ساری زندگی ہے ایک روٹے کیلئے درستی دیں اور یہاں کر ایسے بن رہی ہے جیسے نوابزادی ہے ارے خدا کا خوف نہیں ہے اسے بن ماں کی بچی پر ظلم کرتے ہوئے ہاں طریقہ آپ سے اس کے کوئی بات نہیں ہے مابی آپ پریشان نہ درستی دیں گے درستی دیں گے تو ظاہر ہے شکایت پر مجھ سے ہی ہوگی میرے لیے کوئی نہیں دیکھتے مجھے اس سے بہت توقع تھی بیٹا کہ وہ تو سب کچھ جانتی ہے سب حالات جانتی ہے وہ ایسا نہیں کرے گی سچی سچی کہتے ہیں کسی سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے توقعات پوری ناموں تو دل دکھتا ہے اسے لیے میں تو کسی سے کوئی توقع رکھتی ہی نہیں بیٹا مجھے توقعات پوری ہونے کا دکھنی ہے یہ پتہ نے کیا بات ہے جو اس گھر میں آتا ہے انسانیت ختم ہو جاتا ہے پتہ نے کیا بات جب سے شکیل آئی ہے یہ گرگر نہیں رہا بیٹا گرگر نہیں رہا ممہ بھی پریشان نہ ہوں اپنی توقع خراب جائی میں نے سوچا تھا میں اپنی بچی پہ آج بھی نہیں آنے دوں گی لیکن میں کب نہیں مجھبور ہوں کچھ کی کسی لیکن نہیں میں کسی کو زم کرنے لی دوں گی بیٹا اور کسی نے تمہیں کچھ کہا رہا تمہیں اس کو جان سے مار دوں گی میں برداشت نہیں کروں گی اور کسی صورت میں تم پہ کوئی آج نہیں آنے دوں گی بیٹا تم فکر نہیں کرنا فکر نہیں کرنا مجھے خوشنا یہ کپڑے دھوئے ہیں تمہیں یا پھر ایسی کھنگال کے پھیک دیاں سائٹ پہ نہیں بھابی میں نے سارے کپڑے دھوئے تھے پھر بھابی سارے کپڑوں کے ساتھ مشین میں ڈالے تھی تو میں کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں تم خود ہی دیکھ لو کپڑوں میں سے ابھی تک بھدبو آرہی ہے جیسے دھولنے سے پہلے سے آرہی ارے دیکھو تو بھابی ساف ہے اور خالد خالد کپڑے بھی بیسے کہ ویسے گندے پڑے ہیں پجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی ہو کیا یا پھر تم یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم کپڑے تک ڈھنگ سے نہیں دوسکتی مجھ سے تو ایسی دھولتے ہیں بھابی تمہیں میرے ہاتھ دھولے پہ کپڑے پسند نہیں ہیں تو کسی اور سے دھولو ہرے واہ یعنی اب مہرانی اس گھر میں بیٹھ کے صرف روٹیاں توڑیں گی یا پھر اپنی وہ موٹی سہیلیوں کے ساتھ کمرے میں گھچکے خسر 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 کریں گی سارا دین کولو کی بیل کی پڑے لگی رہتی ہیں کمر ٹوٹ گئی ہے میری تب بھی آپ کو خوشنی ہوتے ہیں آپ کیا جان لیں گے میری اوہ تو اب زبان بھی لگ گئی ہے مہرانی کو ایک تو کوئی بھی کام تم ڈھنگ سے کرتی نہیں ہے اور اوپر سے احسان بھی جھتاتی ہے بھابی تم بھی تو کوئی مدد کر دیا کرو کب تک دولن بنی رہا ہوں نہ مونہ بھابی کوئی مدد کرتی ہے نہ تم کام کرتی ہے میری جوتی اور تم کو انوتی ہے مجھے کام کرنے کا کہنے والی میں اس گھر میں نوکرانی بن کے نہیں آئی ہوں اور ویسے بھی میرے خالد کو بتا دیا تھا اور خبردار جو آئندہ مجھے آرڈر دے کی کوشش کی اپنے گھر میں بھی تو کام کرتی ہوگی یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے بس مجھ سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر نہ ایسا مزہ چکھاؤں گے کہ سندھ کی بھری آد رکھو اور ویسے بھی مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے اس گھر میں کیسی باتیں کر رہی ہے یہ میرے بھی اببو کا دن ہے امی اور بھائی چاہے کچھ بھی کہتے رہے ہیں مجھے برا نہیں لگتا لیکن تم تو ایسی باتیں نہ سناو جھگڑات اس گھر میں نہیں ہوتا ارے بس بس میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ بیٹیاں کیسے رہتی ہیں اپنے گھروں میں بہت گھر دیکھیں ہم نے بھی تمہاری طرح نوکروں کی طرح نہیں رہتی ہیں آئیں بڑی خبردار جو آئندہ میرے موہ لگنے کی کوشش کی تمہیں اگر تمہیں تمہاری اوقات کا نہیں پتہ تو پتہ چل جائے بے فکر ہو جاؤں اور یہ لو کپڑے اچھی طرح سے دھولینا جانے دکھڑا میرا کوئی نہ مانے بات میری کیا بات ہے؟ اس کی خاموشی کیوں ہے؟ کوئی مر گیا ہے کیا؟ یال دو دین ہو دائے اتنا تے میرے میرا دل بہت دبلالا ہے بہت یاد آلی ہوتی ہاں یہ تو ہے تو ہم اس سے ملنے چلتے ہیں؟ مدل اتتی امی اور بھابی خسنا کو ملنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ایسی کی تیسی ہوں گی تنتی؟ شکیلہ اور اس کی پتی لیوں کی مدل اپنی بیدتی تے بات ارے کیا خسنا ہماری ہاتھیں نجانے کیا کیا باتیں برداشت کرتے ہیں تو کیا ہم اپنی بچپن کی سہلی کیلی کیے ذرا سی بیدتی بھی نہیں برداشت کر سکتے ہیں آج تو یا وہ لوگ نہیں رہیں گے یا ہم ہاں یہ تھی 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 تلو تلیں آچھا ارے امی آپ سے ہزار دفع کھائے تینچن مات لیا کریں ارے دفع کریں شاکرا بھابی کو بھاڑنے گئیں وہ ہاں میں بااد میں بااد کرتے ہیں خسنا 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 کیا ہے پھر آگئیں تم دونوں بڑی بے شرم ہو تم دونوں بھی چل ہٹ بڑی آئے شرم سکھانے والی تیرے باپ کا گھر ہے ہمیں یہ دل میں آنے تے تو ہی نہیں لو تکتا خمدی تو مجھ سے نا زرہ زبان سنبھال کے بات لیا کرو زیادہ بتمیزی کرنے کی کوشش کی نہ تو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھو گی ارے جا بڑی آئے تمیز سکھانے والی مزے چکھانے والی تیری ایسی کی تیسی ہتنا ہتنا نہیں ہے اس نہ گھر پہ امہ بھی کے ساتھ باہر گئی بھی ہے چلو نگلیں یہاں سے آجاتی ہیں مو ٹھا کے ہم یہاں سے کئی نہیں جائیں گے بلکہ ادھر ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کریں گے وہاں تھی دھیٹ ہو تم دونوں بھی ہتنا ہماری چھیلی ہے اور ہم یہاں آئیں گے خمدی خمد لو ارے بہاں کسی کے باپ کا راج ہے کیا اور ویسے بھی میں تم دونوں جیسی نیچ گھٹیا ہم خلال جائے چلو دیکھنا بھی اپنی شکل دیکھیا تیرہ میاں صبح تیرا مو دیکھ کر جائے تو اس کی نوکری ہی چھوٹ جائے لدہ لدہ اللہ میں آئے تو تھو 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 تھا ان شآلہ آمین اوہ اوہ نہ ہر بیٹا جب سے تم ہمارے گھر آئی ہو ہر چیز نکری نکری اور پیاری پیاری لگ رہی ہے اللہ کرے تمہارے قدم اس گھر کے لیے بہت ہی مبارک ثابتوں اور تم ہمیشہ ہمارے چاہت کچھ شکرم رہو امی میں بھی جب سے اس گھر میں آئی ہوں بہت خوش ہوں کہ مجھے آپ جیسے لوگ ملے اتنا پیار کرنے والے اتنا چاہنے والے مگر مگر امی آپ دیس پلوں سے کہتے اس سے بات پی بات مت انجھا کریں کل بھی وہ مجھ سے علچ پڑی میں نے تو بہت سپنا کہا تھا کہ کپڑے ٹھیک درہ سے دو لیکن وہ وہ تو ہتے سے یہ کھڑ گئے تم نے پہلے کیوں نے بتایا مجھے اس دن کے لیے پال پوس رہی ہوں میں اس کو چھاڑو پوچا برطن یہ سب کرنا اس کی زیمداری ہے امی میں تو بہت ڈر دنیا کل سرا سے شکایت کی تھی میں نے اس سے اور اس نے تو مجھے اتنی سنائیں کہ خدا کی پناہ کہنے لگی کہ اپنے گھر میں تو تم نوکرانی کی طرح رہتی تھی اور یہاں آکے تم نواب جادی بن گئی ہم پہ حکم چلا رہی ہے اس کی اتنی حمد کہ وہ سبان بھی چلانے لگی ہے آلینے دے تو تارک کو دو منٹ میں ہڈیاں توڑوا کے سیدھا کروا دوں گے اس کو میں امی ایسے دیکھیکیت ہے میری زین میں اگر آپ رازی ہو جائے نا تو جلدی پیچھا چھوٹ سکتا ہے ہاں ہاں وہ کیا اگر آپ رازی ہو تو تو جلد سے جلد اس کی شادی کروا کے آرے یہ تو میں نے بہت دفعہ کوشش کیا کہ اس کی شادی ہو جائے کر ہماری تو اس کا مبخت سے جان ہی نہیں چھوٹتی یہ اب شادی ہوتی نظر نہیں آری مجھے وہ اممہ بھی ہے نا وہی روڑے اٹکاتی ہیں اس کی شادی میں آمی میری نظر میں ایک رشتہ ہے اب اگر آپ پیچازت دے تو میں ہم سے بات کر سکتی ہوں کون ہے وہ ہے ہمارا تور پر ایک ارشتہ دار اگر کسی بھی طرح کلو کی اس سے شادی ہو جائے نا ہماری مشکلات ہر ہو جائے کلو یہاں سے چلی جائے گی آپ کہیں تو میں ہمیں پیغام بھیج دیگے تاکہ بات تو آگے پڑھے نا ارے ہاں بھیج واؤں نا پیغام அக்கியகரம்மா بینے ٹாங்கடாயின்ன تو دیکھنا کھر میں ایک ہங்காமாக کھڑா کردوں گے کھڑا کیا بات ہے پیٹھا خرید تو ہے نا امی میری انگوٹھی نہیں مل رہی ہے میں نہانے کے لئے گئی تھی تو میں نے غصر کھانے میں رکھ دی تھی تو بارہ جا کے وہاں دیکھی تو وہاں نہیں تھی ہر جگہ تلاش کر چکی ہوں پر مل ہی نہیں رہی ہے تو اب اس گھر میں چوریاں بھی ہونے لگی ہے امی وہ میری شادی کی انگوٹی تھی خالد نے اتنے پیار سے دی تھی مجھے اب خالد کو پتا چلے گا تو کیا کہے گا مجھے اس گھر میں کلوں کے سوا تو اور کوئی بھی نہیں ہے وہی تھی باتروم میں اور باتروم بھی اس ہی نے دھونا تھا ہو نہ ہو یہ انگوٹی ضرور اسی میں چُڑائیے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امی کلوں کے سوا اتنی گریوی حرکت اور کر بھی کون سکتا ہے اس گھر میں اب مجھے یاد آیا جب میں اپنے کمرے سے نکل کر ادھر آ رہی تھی تو کلوں کے چند کے باہر پوچھا لگا رہی تھی اس کی میری نظریں ملی تو اس نے پورا نظریں چُڑالی اس وقت تو میں نے دھیہان نہیں دیا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ان محترمہ نے مجھ سے نظریں کیوں چُڑالی اس کے دل میں چھوڑ تھا امی یقیناً اس ہی نے انگوٹھی چُڑائیے ٹھیک ہے نہیں بیٹا تو جا اس سے پہلے کہ وہ انگوٹھی ادھر ادھر کرے کہیں چھپا دے جا کے اس سے پوچھ پوچھ اور دیکھ کیا کہتی ہے وہ تو چل میں آپنی اس کی یہ مجھال ہسنا ہسنا کہاں ہوں تم کیا ہوں بھابی سٹھیا انگوٹھی دو میری ایک منٹ کے اندر اندر انگوٹھی نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو پڑنا وننا تمہارا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھو گی بھابی کونسی انگوٹھی وہ ہی انگوٹھی جو تم نے چوری کی ہے وہ ہی انگوٹھی میرے ہاتھ پہ رکھو ورنہ مجھے ایک بات کو بار بار دورانے کی آدت نہیں ہے کوئی تمہیں پہچان نہیں بائے گا تمہاری وہ حالت کر دوں گی میں بھابی تمہیں حالت فہمی ہوئی ہے میں تو تمہارے کمرے میں گئی نہیں تو وہ انگوٹھی کیسے اٹھا سکتی ہوں اچھا انگوٹھی میرے کمرے سے نہیں بلکہ باتھروم سے چوری ہوں اور باتھروم کو تو صرف تم ہی صاف کرنے جاتی ہو اور اس گھر میں کوئی جنبھو تو ہے نہیں جنہوں نے انگوٹھی کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیا ہو یعنی کہ چور صرف تمہار انگوٹھی تو میری کیا ہوا ہاں کیا شور مچایا ہوا انگوٹھی واپس کرو اس کی امی میں خدا کی قسم کھاتی ہوں میں نے کوئی انگوٹھی نہیں دیکھی مجھے نہیں پتا جھوٹ بولتی ہے میرے سے میں نے خود تجھے باتھروم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے پہلے تو ہر روز پانچ منٹ سے زیادہ صفائی پر لگاتی نہیں آج تو ایسی گھوسی گھسر خانے میں کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیا انگوٹھی دیکھی اور نیت خراب ہو گئی پھر در کے مارے گھسر خانے سے باہر بھی نہیں نکلی نکالو نکالو انگوٹھی میں کہتی ہوں میں نے کوئی چوری نہیں کی میں بلکل بے قصور ہوں میں نے کچھ نہیں چورایا بے شرم شرم کر ایک چوری اوپر سے سینہ زوری ہاں میں ایلزام لگا رہی ہوں تمہارے پتہ کی قسم نہیں میں قسم گاتی ہوں میں نے کوئی چوری نہیں کی میں نے کوئی چوری نہیں کی تُو نے اپنے ہی گھر میں چوری کی ہے اپنے گھر میں سے موٹھی جناتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی چلد 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 اے اللہ کی مال فرین سے میں جان کا عذاب بنا کر رکھ دیا اس بچی کا کیا کیا زور نے کیا وہ جان سے مار کی چھوڑے گے بول کانگوٹی بول کانگوٹی بول کانگوٹی کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو اور وہ اب کیا کر دیا اس نے اممہ بی آپ بیش میں مت آئیں آپ کی شہ پہ یہ چوریاں کرنے لگی ہے چور تو بنائی دیا آپ نے اسے اب اور کے بنائیں گی چوری کیا چوری کیا چیز چوری ہو گئی اممہ بی میری انگوٹی چوری ہوئی ہے میری انگوٹی چوری ہوئی ہے میں نے غسل خانے میں رکھی تھی اور جب آپس جا کے دیکھا تو وہاں پہ میری انگوٹی نہیں تھی حسنا نے ہی میری انگوٹی چورائی ہے موڈا کی قسم میں نے کوئی چوری نہیں کی میں چور نہیں ہوں اممہ بی میں چور نہیں ہوں دیکھا اس نے بڑی قسم کھال لیا اب تو یقین آ جانا چاہیے یہ خبرددار جو میری بچی کو کس نے چور کھا تو مانری کی بھانے چیہیے تم لوگ کو سبوت ہے گوی توہر بس ہاں اممہ بی آپ اس ماملے میں نہ ہی بولیں تو ہی بہتر ہوگا اگر اس نے انگوٹی نہیں چورائی تو اور کس سے چورائی اور ہے کون اس گھر میں اگر اس نے نہیں چورائی ہے تو پھر آپ اور اممی آپ دونا میں سے تو کوئی نہیں چورا سکتا اری کیا ہنگامہ مچارک ہے گھر میں ناہی تم کتنی لاپروا ہو یہ انگوٹی مجھے پلنگ کے پاس ملیا کمرے میں شادی کی انگوٹی ہے سنبھال کے رکھا کرو اسے سنڈیا تم نے مجھے پتا ہے کون کو جوری کرتا ہے اچھی طرح پتا ہے اجزام اس پہ لگاتے ہی ہم بات تو پکی ہے کہ انگوٹی چوری ہوئی تھی اور وہ کلو نے ہی چورائی تھی کیونکہ وہ ہی گئی تھی باتھروم میں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں لیکن مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ انگوٹی باتھروم سے کمرے میں کیسے پہنچ گئی ہرے اس میں حیرت کی کیا بات ہے جب ہم تو پتا لگا ہوگا کہ اب ہماری چوری پکڑی گئی ہے تو جھٹ سے انگوٹی تمہارے کمرے میں پھیک دی ہوگی جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں مجھے تو لگتا ہے میں بی اممہ بھی اس کام میں کلو کی پرابر کیسے گا رہے ہیں جب پتا چلا ہوگا کہ اب تو چوری چھپنا مشکل ہے تو چھٹ سے میرے کمرے میں انگوٹی پھیک دی ہوگی بی اممہ نے اور پھر آگئی اس کی ہم درد بن کے اسے ہم سب سے بچانے کیلئے جب ہی تو بی اممہ بٹ چڑ کر بول رہی تھی میں نے بھی کوئی کچھی گولیا نہیں کھلی ہوئی ایسا سبق سکھاؤں گی نا کہ زندگی بھر نہیں بھولیں گی میں تو اس کلو کو کبھی ماف نہیں کروں گی دیکھ لے نا تم ہمیں آپ بہت اچھی ہے ہم آئے کہاں چلے گئے یہ ہی تو رکھے تھے میں نے آئے پورے سولہ ہزار روپے تھے بتا رہے دو جواب ڈالیں گے میں کیا جواب دوں یہ ان کو ہمیں اممی اممی ارے سب یہاں پہ سو رہے کوئی میری بات نہیں سننا میں پاکل ہو گئی ہوں میں لٹ گئی میں برباد ہو گئی میں تارک کو کیا جواب دوں گی آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا سنیں میری بات میں نے اپنے کمرے میں سولہ ہزار روپے رکھے تھے مجھے نہیں پتا تارک نے مجھے کل راک کو ہی دیئے تھے اور کہتا جب میں تم سے مانگ گوا تو تم مجھے دے دینا اب میں نے علماری کھولی نا تم آپ پہ پیسے نہیں ہیں میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کرو اچھی طرح دیکھ لو بیٹا علماری میں سے کسی اور جگہ رکھ دیئے ہوں گے میں نے پوری علماری میں دیکھے ہیں علماری میں پیسے نہیں ہیں پیسے غائے میں آپ کو کس طرح سمجھا ہوں میں تمہیں اچھی طرح یاد ہے تم نے علماری میں ہی رکھے تھے ہاں نب کل رات کو مجھے تارک نے پیسے دیئے اور میں نے علماری میں رکھے ہوئے تھے آن صبح دس بجے تک جب میں نے علماری کھولی تو پیسے وہیں پہ تھے اس کے بعد جب میں نے کسی کام سے علماری کھولی تو پیسے غائب تھے ارے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گیا کون آگے لے گیا کون کھا گیا میرے پیسے تھی دیر میں بیٹا زیادہ دیر نہیں ہوئی ایسے کرو تم پورے گھر کی تلاشی لو پورے کمروں میں دیکھو سب سے پہلے تم میرے کمرے کی تلاشی لو ہاں آپ کے کمرے کی تلاشی لو تمہارا حق بنتا ہے تمہارے پیسے چوری ہوئے ہیں اور پھر تلاشی سے ہی تو پتہ لگے گا کہ چور کون ہے اچھا آپ کہتے ہیں تو لے لیتیوں برنا مجھے اچھا نہیں لگے گا پورے گھر کی تلاشی لیتے ہوئے ارے بیٹا اس میں اچھا نہ لگنے والی کون سی بات ہے تمہارے پیسے چوری ہوئے ہیں تمہارا حق بنتا ہے چب جو دیر نہ کرو اس سے پہلے کہ چور پیسے ادھر ادھر کر دے تم جا کے سب کمروں کی تلاشی لو جاؤ میں یہی بیٹھی اے میرا تو دماغ بھوم رہے اے تارک مجھے جان سے مار ڈالیں گے آتی ہوں نے موسیقی 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 اے اللہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں ہاں یہ کذاب پڑا ہے گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے عجیب لڑائیاں تمہیں نہیں آرہی اری آجا پڑ گئی نا الاینے کی دینی مینے پورا کمر آپ کا چان مار رہا ہے یہ نہیں پیسے نہیں تھے میٹھا اچھی طرح دیکھ لیا تھا نا ہاں ہاں اچھی طرح سے دیکھا ہے آپ کو میری باپ پر بھروزہ نہیں ہے نہیں ہاں آپ پر پیسے کوئی بھی کیا کر رہے ہیں اب چل ناہید کے کمرے کی تلاشی لیتے ہیں چل اٹھ اری اٹھ جانا جلدی کر لے چل حسنا چل تو بھی اری چل کھڑی شکل دیکھ رہی ہے میری چھوڑ دے برطن چلا چل جلدی سیا اری چل پیروں میں دم نہیں ہے تیرے یہاں پہ تو پیسے نہیں ہے حسنا اب تمہاری اور اممہ بھی کے کمرے کی تلاشی ہوگی چلو آؤ میرے پاپی اممہ بھی اممہ بھی سے باہر آئے شاید تو ہے کیا ہوا ہے مونہ کے کمرے سے کسی نے سولہ ہزار روپے چوری کر لی ہے سولہ ہزار روپے چوری کر لی ہے سولہ ہزار روپے چوری کر لی ہے جی کس نے مجھے نہیں معلوم ہے لیکن بہر آئے میں پورے گھر کی تلاشی لے رہی ہوں امی کی کمرے کی تلاشی لے چکی ہو ناہید کے کمرے کی بھی تلاشی لے چکی ہو اب حسنا کی کمرے کی باری ہے اور اس کے بعد آپ کے کمرے کی تلاشی لوں گی میں ہاں دماغ تو نہیں خراب ہوگی تمہارا میں اس گھر میں چوری کروں گی چور نظر آتی ہوں میں تمہیں حسنا چور نظر آتی ہے ہمیں یہ تو پتہ نہیں کہ چور کون ہے لیکن چوری ہوئے زیادہ ٹائم نہیں کدھرا دیکھیں میری اور اس کے کمرے کی تلاشی لے لی ہے اس نے اب پیچھے آ اور حسنا بچیں اب یہ تو جائز بنتا ہے نا کہ آپ کے کمرے کی اور حسنا کے کمرے کی تلاشی لے کیونکہ اس کے تو پیسے ہی چوری ہوئے ہیں اس کو تو تلاشی لے نہیں ہے ہاں چھو لوگ بنا کیا ہے چھوڑا بنا جاگے لے لوگ چلی چلو آ آجو چلو دیکھو لے تلاشی اس کے کمرے کی دیکھو مل گئے مل گئے دیکھو مل گئے مل گئے نا مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اسی کل مہینے چُرائے ہوں گے اے میں تو بولی نہیں کہ اممہ بھی خامخہ کہیں گی کہ کلوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے ہر وقت نہیں یہ میں نے نہیں چُرائے مجھے نہیں پتا یہ پیسے یہ حقا سے آئے ہیں میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں میرے کوئی چوری نہیں کی یہ دھوکہ ہے یہ کسی نے آدھ لیاں رکھے ہیں میں نے نہیں رکھے ہیں مل گئے نا پیسے تیرے کمرے سے اور سبوت بھی مل گیا پڑی اممہ بھی ہمائیت کرتی تیری کہ میری حسنا ایسی نہیں ہے اب کیا ہے ہاں یہ کس نے چُرا کے رکھے ہیں میں چور نہیں ہوں میں چور نہیں ہوں میں چور نہیں ہوں میں چور نہیں ہوں مجھے نہیں پتا یہ پیسے یہاں پر کیسے آیا ہے میں نے کوئی چوری نہیں کیا میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا میرا یقین کرے ہاں ہاں تمہیں کچھ نہیں پتا کہ پیسے یہاں پر کیسے آگئے جن بھودرک کے چلے گئے یہاں پر مجھے نہیں پچھے یہاں پر پیسے کیسے آئے یہ ایسے نہیں بتائے گی ہاں نے دیاشتاری کو کھار واپس وہ ہی اوگلوائیں گے کہ یہ پیسے یہاں پر کیسے پہنچے توبہ 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 چلو آجو میں نے نہیں چوری کی چلو چلو کہ چلو چلو خضب خداقہ اس کی دیدہ دلیری دیکھیں دن دہارے اس نے پیسے چوری کیا ہے اور وہ بھی اپنے گھر میں وہ تو شکر ہے خدا کا کہ مجھے اکل آگئی تو میں نے مونہ سے کہا کہ جا کے اس کے کمرے کی تلاشی لو ہرے جب تلاشی لی تو اس کے بستر کے نیچے سے پیسے اب نکلے سولہ ہزار روپے ہائے اللہ وہ تو ٹائم پہ پتہ لگ گیا ورنہ یہ تو حضم کر چکی تھی تو میرے بیٹے کے حق کلال کی اور محنت کی کمائی تھی جو فوراں پکڑی گئی ہے ورنہ پیسوں نے ادھر ادھر ہو جانا تھا توبہ 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 میں تو کہتی ہوں لانت ایسی بہن پہ لانت شرم نہیں آئی تجھے اپنے بھائیوں کی حق حلال کی کمائی کیسا تیتا بڑا دھوکہ کرتے ہوئے ارے تیرے دماغ میں یہ نہیں رہا کہ وہ شادی شدہ ہے ہم بھی اس گھر میں موجود ہے توبہ 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 سب قیامت کیا سار ہے بھائی اس گھر میں مجھے قیامت کیا سار نظر آتے ہیں ہمارے کروں میں یہ سا نہیں ہوتا یہ سب جھوٹ ہے میں نے کوئی چوری نہیں کی کہتی ہوں نے کھاسم کھا کی کھاسم نہیں کی میرے پیسے دیکھے تک نہیں مجھے پتا ہوں نے مجھے پتا ہے وہ پیسے ماں پکا سے ہے پہ کرانک کھاسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی جوٹ بول رہی ہے جوٹ بول رہی ہے ایتی بڑی بڑی قسمی داری ہے مو بھاڑ کیا اسے کوئی جوٹ بولتا ہے دن تاارے رنگیا ہاتھوں پکڑی گئی ہے اس کی باواجود دھٹائی دو دیکھو اس کی تیری زبان ہے نا آری سے کارڈ ڈالوں ہی میں چھوڑ دے ہمی آپ یہ اتنی بڑی جھوٹی مکار ہے نا یہ ایسے نہیں مانے گی سنا نہیں آپ لوگوں نے وہ کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے لگائیں ہمی اس کو درہ تو اب بھی فوراں سے پولے گی اس سے تو میں اگلو میں نے چھوڑی نہیں کی میں نے کیوں چھوڑی نہیں کی آہا شکیرہ چھوڑ دے چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے کیسے چھوڑ دوں آپ نے اس کو سب پہ چڑھایا ہے آپ کی وجہ سے یہ چھوڑیاں کرتی ہے میں نے چھوڑی کی میں نے چھوڑی کی میں نے چھوڑی کی میں نے چھوڑی کی آرے کیسے جن پہ سزا دے دی رہی ہو تم اس سے ہاں خدا کا خوف نہیں ہے کیوں وہ اس مسلون کی پیچے پڑی ہو الزام لگا لگا کس کو مارتی ہو خدا سے درم نہیں لگتا تمہیں بس آمابی بس آپ تو چپ ہی رہی ہے یہ کوئی خالی خولی الزام نہیں ہے ہم نے خود پکڑا ہے ہم نے خود اس کے بستر کے نیچے سے پیسے نکالے اور آپ کہتے ہیں ہم خالی خولی الزام لگا رہے ہیں اس پہ یہ چھوڑی آمابی یہ چھوڑے میں نے کوئی چھوڑی نہیں کی مجھے نہیں بادہ وہ پیسے ماں کاؤ سے آئے دیکھا دیکھ لیا تم لوگوں نے دیکھ لیا آمابی آپ نے بھی کیسے توتے کی طرح رٹا بھائے اس نے میں نے پیسے نہیں چھوڑا ہے میں نے پیسے نہیں چھوڑا ہے چھوڑی ثابت نہ ہو زکی تو توی تو الزام لگا تھا تو چھوڑی بہر سکتی ہے تو ناغن ہے ناغن دسنا تیری شترد میں ہے تو اس دن سے در لگتا ہے جس دن تو اپنی اولاد کو ڈسے کی میری بھائیں کے سامنے آپ کو بہت کرتے ہوئی شرک پیانتی ہے ہمیں یہ چھوڑا ہے یہ چھوڑا ہے یہ کھڑا ہے کھڑا ہے یہ کھڑا ہے ہٹا ہے آپ آمابی موسیقی